بتاتے کہ ہم جس وشے کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ زیادہ کچھ زیادہ ہی گمبھیر وشے ہے اور یہ سنسیٹیب ہی ہے کیونکہ یاد رکھیں ممبئی شہر صرف ممبئی شہر نہیں ہے صرف مہارشت کی راجدانی نہیں ہے یہ دیش کی آرثک راجدانی ہے دکشن ایشیا کی آرثک راجدانی ہے اور ایک طریقے سہ کر دیکھا جائے دکشن پوروی ایشیا جانے کے لیے آپ کو ممبئی سے گزرنا پڑتا ہے یعنی جو آپ کا پیسہ وہ ممبئی سے گزرتا ہے اس کے بعد وہ بینککک ہنگ کانگ سنگاپور اس طریقے سے جاتا ہے شینگ ہائی اور ایسٹ بانڈ مانی ہے ایسٹ بانڈ مانی ایسٹ بانڈ مانی ہے ایسٹ بانڈ مانی سے ممبئی اب یہاں پر یاد رکھیں جہاں تک کہ منی مارکٹس کا سوال ہے جہاں تک کہ انڈسٹری کا سوال ہے تیس سے چالیس پتشت اس میں گزراتی ہیں جہاں تک منی مارکٹس کا سوال ہے تقریباً ستر پتشت گزراتی ہیں آج کی تاریخ میں جس پرکار راج تھاکرے ادف تھاکرے اور کانگریس پارٹی بھی اور راشتروادی کانگریس پارٹی بھی چاروں کی چاروں پارٹیاں جس پرکار بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک طرف افضل خان کی فوج بتا رہے ہیں اور دوسری اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مہاراشتر کا گزراتی کرن ہونے جا رہا ہے مہاراشتر کے جو پروجیکٹ تھے وہ اٹھا کر کے آپ گزرات میں ڈال رہے ہیں یہ مجھے ایسا لگتا ہے دیش کے لیے یہ بہت ہی زیادہ خطرناک راجنیتک پینترہ ہے اور اسی کے بارے میں بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ایڈوکیٹ فتید نامبیار اور سید سلمان رضیب جی پہلے آپ بتائیں جہاں تک کہ ممبئی کا پرشنہ ہے جہاں تک کہ ہماری آرثک راجدھانی کا پرشنہ ہے ہو چکی ہے ریل اسٹیٹ ڈیویلیمنٹ نہیں ہو رہی ہے جتنی فائننس کمپنی ہے ان سب کے اوپر ریڈ ہو رہا ہے جو بھی بڑا بڑا ادیوک پتی ہے اس کا ہفتے میں ایک دن سی بی آئی میں گزرتا ہے اور اس کے علاوہ اب سونے پہ سوہا گا راج تھاکھرے ادھا تھاکھرے کانگریس اور راشتھوا دی کانگریس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گجراتیوں کی سازش ہے یہ بھارت زندہ پارٹی کا آنا پردی بتائیں جیسے آپ نے کچھ دنوں پہلے چگن بجبل جی کا انٹرویو لیا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ ڈیولپمنٹ ہمارا مین موٹو ہوگا اور ان کے لیڈر جو آپ دیکھیں گے شرط پوار جی کا جب نام لیا شرط پوار جی کو آپ اسوسیٹ کریں گے جب بھی آپ کرتے ہو تو انہوں نے ہمیشہ ڈیولپمنٹ کے بات کیا ہے جب بھی وہ چیف منسل تھا مہاراستہ کے چیف منسل تھا اور وہ دور پر آپ دیکھو گے مہاراستہ has always been top آج بھی پورے دیش میں top ہے جو ڈیولپمنٹ سٹس لگش ہو گیا ہوگا but whenever he was in the helm of affairs or around him مہاراستہ always development کے حساب سے بہت ہونے بہت سارے ایسے schemes اور ایسے methods نکالے جہاں foreign investment بھی آیا ہے بڑے بڑے companies دیش میں آیا ہے companies کو motivate کیا جتنے بڑے بڑے ادیوک houses ہیں ان کو انہوں نے boost کیا مہاراستہ کو ایسے policies اور especially if it's in the attack cooperative movement you can see him being youngest chief minister صلی اللہ کے اب تک جو مہاراستہ کے politics میں رہا ہے as a guiding figure the cooperative movements has been the biggest in the entire nation what do you think about this what do you think about this at the moment you've got a situation where Raj Thakere, Uddav Thakere the congress and the national NCP they're all attacking Gujaratis I mean I think that's bad for everybody let's be very clear that could be a short term phenomenon جب تک election ہوتا اور جب تک election ہونا ہے پندرہ تاریخ سے اس کے بعد بھی ہر وقتی کے agenda میں campaign چلے گی یا تیرہ تاریخ تک یہ campaign چلے گی اور اس کے بعد ہر ایک کو اس کے بارے میں بھول جائے گا آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہے سر پچیس سالوں سے ان کا ساتھ رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور شب سے ناکاب پچیس سال کا ان کا اور پندرہ سال کا کانگریس اور NCP کا اب جب یہ ایک ساتھ الگ الگ چناؤ لڑنے اترے ہیں ابھی تک جب ساتھ رہا ہے پچیس پرشوں کے ساتھ میں سارے سکھ دکھ ساتھ میں بھوگے ہیں ان لوگوں نے اب ان کے پاس کوئی ٹھیک طرح کا کوئی ایسا مددہ نہیں ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کو اٹیک کر سکے نرندر موڈی کو کر سکے نرندر موڈی چونکہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ یہاں پرچار کرنے کے لئے اترے ہیں گجرات کے مکہ منتری آتی ہیں یہاں سے ادھوگ دھندوں کو گجرات لے جانے کی بات کرتی ہیں تو کہیں نہ کہیں اپنے آپ یہ مددہ تھما دیتی ہیں اور مراتھی مانسکتہ کو اجاگر کرنے کی بات تب ہی شیو سینا اور منسے کرتی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں جب بھی چناؤں کے پرچار ہو رہے ہیں پچھلے دنوں سے شیو سینا جتنی آکر مکتہ سے بھارتی جنتہ پارٹی پر پرہار کر رہی ہے کانگریس اور نسی پی اتنا نہیں کر رہی ہے کیونکہ دیکھ رہی ہے جب سہیوگی دل ہی ایک دوسرے سے بھیڑے ہوئے ہیں تو ہماری ضرورت نہیں پڑ رہی ہے یہ اپنی 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 خال بچائے رکھنے میں لگے ہوئے ہیں کہ پندرہ سال میں ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے غلطیا ہوئی ہو یا اچھا ہیا ہوئی ہو سلمان جی یہاں پر سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ دو پروجیکٹس کا حوالہ دیا جا رہا ہے دو چیزوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے نمبر ایک ایک تو کوسٹ گارٹ کا ٹریننگ پروجیکٹ تھا بہت بڑا جو ممبئی پورٹ ٹرسٹ کے پاس لینڈ بھی اس کی ایلوکیٹ کر دی گئی تھی سب کچھ کیا گیا تھا اس کو اٹھا کر کے گجرات بھیج دیا گیا ہے دوسرا ریزر بینک آف انڈیا کے جو تین یا چار مین ڈیپارٹمنٹس ہیں پردیپ ان کو اٹھا کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیہ آگونٹو بھی ٹرانس لوکیٹڈ ٹو ڈیلی یہ دونوں ایکزامپل دی جا رہی ہیں کہ کس پرکار نمبر ایک انڈسٹری کو باقی ہر چیز کو گجرات بھیجنے کی سازش ہے اور نمبر تیر ممبئی کا جو درزہ ہے ممبئی کی جو امپورٹنس ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے پردیپ بتائیں سر ایسیم دی انٹار بزنس سینیاریو دیکھو گے ایسیم دیپارٹمنٹ ریپی ایک اٹھا سے بیس دیپارٹمنٹ ہے ان میں سے اگر کوئی فیزبیلیٹی کے حساب سے ایک دو دیپارٹمنٹ وہ مدہ ایک ہے کہ there is always a fear but سب سے بڑا مدہ آج کے تاریخ ہے کہ پرائیم مینسٹر مہاراست میں continuously camped ہے مہاراست میں continuously اتنے ہم نے کبھی دیکھا نہیں if you see the انٹار کانگریس کیمپین I don't think سونیا گاندی اور راہول گاندی اتنا involved ہے مہاراستر کے کیمپین میں آج کے تاریخ میں جتنا موڑی as a پرائیم مینسٹر involved ہے تو کھترا it's like a dangerous signal to all the other parties کی موڑی یہاں پر کیمپین کر رہے پرائیم مینسٹر یہاں پر کیمپین کر رہے ڈیولپن کے باد کر رہے تو ایک fear سائکوس جو ہے اور if you see the division of votes آج کے تاریخ میں ایک گجراتی vote وہی ایک direct vote جو قریبا majority of the votes ایک party parties آج شہسے نام من سے جو مراتی vote انہوں بتا ہوا ہے بھلے بیجے پی بیجے پی بیجے پی بیجے 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 جو آپ بول رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ٹھیک بول رہے ہوں ہو سکتا ہے سلمان جی آپ بھی ٹھیک بول رہے ہوں کہ پندرہ تاریخ تک یہ سب چیزیں چلیں گی یا تیرہ پندرہ تاریخ تک اس کے بعد انیس تاریخ جب ریزلٹ آ جائیں گے یہ سب چیزیں لوگ بھول جائیں گے لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا جو ایک بار چوٹ پہنچ چکی ہے وہ کافی دیر تک گل میں رہے گی اور دوسری چیز اگر آج کی تاریخ مہارشتہ نب نرمان سینہ کی پرفارمنس اگر خراب رہتی ہے مجھ کو ایسا لگتا ہے دونوں پارٹیوں کی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے ان کے اتحاس کو دیکھتے ہوئے بلکہ جو ان کا انٹی گجراتی سنٹیمنٹ ہے وہ زیادہ بڑھے گا آگے چل کر کے اگر ان کو اپنا ورچسو قائم رکھنا ہے شیو سینہ کو مہارشتہ میں تو لہٰذا ان کو بھارتی جنتہ پارٹی کو ہر طرف سے گھرنا پڑے گا حملہ کرنا پڑے گا توڑنا پڑے گا ورنہ شیو سینہ کا ورچس تو ٹوٹا ہی ٹوٹا ہے ان کی اہمیت بلکل خدم ہو جاتی ہے مہارشتہ کے نام پر شیو سینہ اور راجنیتی کرتی رہی ہے اس سے ٹوٹ کر بنی من سے بھی راجنیتی کرتی ہے ووٹوں کا جتنا دھروی کرن وہ کر سکتے ہے مراتھی ووٹوں کا ان کی پراتمکتہ ہے کہ گجراتی ووٹ ہمیں نہیں ملنے ہے ہندو توق کی بات جب آئے جیسا پردیم جی کہ گجراتی ووٹ کا بڑا تفکہ اور 99% تفکہ بھارتی جندا پارٹی کی طرف جاتا ہو انہیں لگتا ہے اس لیے انہیں لگتا ہے کہ ووٹ کے دھروی کرن کو اس طرح سے کر دیا جائے گجراتی شہری بھاگو میں پائے جائیں گے گجراتی بھاچی ماراتھی بھاچی پردیش کے کونے کونے میں وکھرے ہوئے ہیں اس لیے اکھنڈ بھارت کا جو سپنا آئے شبز سنا کہ ودرب کو الگ بھی نہیں کرنا ایک تیر سے دو شکار کر رہے ہیں ایک اگر بھارتی جنت پارٹی ستتہ میں آئی تو ودرب کو توڑا جائے اور اور دوسرے اگر بھارتی جنت پارٹی ستتہ میں آئی تو یہاں کے کل ادیوگوں کو بڑی آسانی سے گجرات کی طرف شپ کر سکتے کیونکہ پردھان منتری گجرات سے ہے اور پردھان منتری چاہتے کہ گجرات کا زیادہ ہو وہ گجرات اسمیتہ سے اپنے آپ کو زیادہ پندرہ تاری کو ووٹس ہیں اگر یہیں تک خرچی سیمت رہتی ہے تو ٹھیک ہے پھر تو کوئی لیکن جس پرکار نریند موڈی کو افضل خان بتایا گیا جس پرکار یہ کہا گیا کہ یہ بھارت انتباڈی افضل خان کی فوج جس پرکار راج تھاکرے بار 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 یہ کہ رہے ہیں کہ کیا پردان منطری کو اور کوئی کام نہیں ہے مہاراشٹر میں کیمپین کرنے کے علاوہ اور بار بار یہ کہنا کہ بھائی دیکھئے یہ دیکھئے یہ فلاں فلاں بندہ جو ہے یہ گجراتی کینڈیٹ ہے اور گجراتی سکرپٹ میں لکھا ہوا ہے پہلی چیزیں اگر رہ گئیں تو ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر کے ممبئی شہر کو کافی نقصان بھکت نہ پڑے چلیے جہاں تک کہ اتر پردیش اور بیہار کے خلاف جو کیمپین ہوئی تھی اس سے ممبئی شہر کو اتنا زیادہ گھٹا نہیں ہوا کیونکہ اتر پردیش اور بیہار میں اتنی ڈیولیپ منٹ نہیں ہوئی ہے کہ امپلوئیمنٹ ان لوگوں کو وہی مل جائے اس لیے سب کا واپس آنا یہاں پر انیوارے تھا یہاں پر اگر گجراتیوں کے خلاف اس پرکار کا آبیان اصل میں چلا تو بہت تکلیف ہونے والی ہے پردیش سینار اس پرکار ست دیکھو گے شیو سینا ابھی تک فٹ پرکار جواڈکر نے سینا سے پوچھا کی آپ کو آج بیجی پی کا اٹک کر رہے ہو یا نسی پی اور کانگرس کو چھوڑ رہے ہو تو وہاں ایک بہت بڑا گھوم پھر کہ یہی ہوتا کی پرسنٹیج آپ پوپلیشن جو ان کے سیگمنٹیشن ہے کس پرکار سے ہمارے اور آکر چھوڑ کر تو آج شیو سینا جس پرکار سے کیمپین کو کر دیا کہ division of the states is going to affect that's why we are attacking bjp and second thing ہے corruption جا concern ہے ncp اور congress نے اور ہم نے دیکھا کہ اس ریلی کو لوگ نے لوگوں کو ٹچ کیا اس چیز کو ان کے جو کانسٹویون سے ان کے جو لوگ ہیں ان کو اپیل کیا ہوا ہے کہ یہ جو دو مدھیون نے اٹھا ہے division of the state which is bjp's agenda ویدرب ممی ہو and corruption of congress ncp اس چیز کو انٹائر کیمپین it has touched the crowd of the people وہ segment وہ population جن کو ان کو touch کر نا تھا وہ touch کیا آج کے تاریخ میں موڈی نے جیسے راج کا کہنا ہے کہ موڈی ہر چیز چھوڑ کے ممبائی میں کیمپین مہارا دھیرہ لگائے بیٹھے جیسے آورنگ سے شیواجی مہاراچ پارٹی at least the single largest پارٹی بنا یا مجوری ملا state میں it will be a complete white wash for all the other parties that means the shivsana is going to be wiped out because already the shivsana is feeling the heat and this by the way is the greatest opportunity for the Bhatihantar Party بھاتihantar party مجھے نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ اور اچھا موقع ملے گا اپنا ورچس پر قائم کرنے کے لیے ہاں اتنا ضرور ہے جانتا کہ مہارش کا پرشن ہے بلکہ اس میں میرا خود کا وقت ویچار جو ہے آپ لوگوں کا درشنگ ہو سکتا ہے زیادہ تر یہ چلیے کہ جو کندر میں سرکار ہے اگر وہ سرکار آپ کی راج میں ہو تو کام جلدی ہوتا ہے میرا اس سے بلکل اُلٹ ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو مکھی منتری تھے وہ اپنا مو نہیں کھول پاتے تھے دلی میں جا کر کے آج میں صورتحال وہی ہونے والا ہے اگر مان لیجیے سلمان آپ بتائیں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے کندر میں بھارتی جنتہ پارٹی کا ہی ہوگا تو مجھے ایسا لگتا اس میں مہارشت کا گھاٹ ہے فائدہ نہیں ہے سر سہی کا آپ نے نرندر موڈی کے ساتھ نرندر موڈی کے بعد کے لوگ نرندر موڈی سے سینئر نیتا بھی مارتی جنتہ پارٹی کے کینڈری نیتا آج کی حالات میں نرندر موڈی کے سامنے بات کرنے کی استثیح میں نہیں ہے یا تو ہاشیے پہ کر دیئے گئے ہیں یا تو اس طرح سے ان کے حالات بنا دیئے گئے ہیں کہ آپ چھپ رہے تو بہتر ہے تو مہار راستر جیسے کوئی ایک مکھے منتری جو نرندر موڈی کے رحم و کرم پر بنے گا امید کیا کریں گے اس سے کہ وہ نرندر موڈی سے کسی طرح شرط رکھ سکے گا نرندر موڈی پر کوئی دباؤ ڈال سکے گا یہ امید کرنا ہی بیکار ہے اس لیے لوگوں کو یہ لگے گا کہ شاید جو ایک بنایا جاتا ہے بھارتی کسی کی سرکار ہوگی اور اتنی تلخیوں کے بعد اگر کوئی دوسری سرکار آئے گی تو شاید اور زیادہ اندولن کر کے کندر کی کنی نیتیوں کا ویروز بھی کر سکے گی اور اپنے لئے بہتر کروا بھی پائے گی تو ایسی استیتیہ بڑھ سکتی ہے ابھی تک آپ نے کنگریس نیتا نے چار یا پانچ یا چھ یا سات ریلی سے اوپر نہیں کری ہیں سوریا جی نے سب سے زیادہ زیادہ نو ریلی ہیں مہاراشتر میں ایک چناؤ میں ایک چناؤ کی کیمپین کے دوران آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں آپ نے نرند موڈی کو سنا بٹل ناؤ ای ای نہیں مک بٹل نوی بٹل نوی بٹل نوی نوی بٹل 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 ممبائی 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 کے لئے سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی وہ چیز ہے کہ آپ نے بزنس کے بارے میں بٹل سنی کا اندوسٹی کے بارے میں آب نے یہ تک نہیں کہا کہ میں FDI لیکن ممبائی میں آ کر کے آپ نے نہیں کہا مال اکشمی میں جو آپ کی ریالی ہوئی وہاں پر آپ نے نہیں کہا کہ ہر بڑے ادیوک پتی گھرانے کا جو بھی سی او ہے یا مینجنگ ڈیریکٹر ہے یا چیئرمن ہے اس کی ایک ٹانگ سی بی آئی کے آفیس میں ہوتی ہے دوسری ٹانگ بیچاری کی اینفورسمن ڈیریکٹریٹ کے آفیس میں ہوتی ہے اس کا ایک ہاتھ جو ہے دی آر آئی کے آفیس میں ہوتا ہے دوسرا ہاتھ انکم ڈیکس کے آفیس میں ہوتا ہے اور سر جو ہے جو جو جانے کسی اور ریگولیٹری باڈی ہو سکتا ہے پریتہ سے ان کے طرف دیکھتے ہیں پرسن ہوتا سیلفلس ایمیج وہ خود کے لئے نہیں بولتا لوگوں کے لئے بولتا ہے وہ پرسن وہ ایبسلوٹلی ایک ویجن ہے جس میں ویجن ہے بیار نیمی ریگیٹ ویجن ہے اور دوسرا ہے کمپیشن جو چھوٹا چھوٹے چھوٹے جتنے بیجے پی لیڈرز کیا وہ سیلفلس دکھتا ہے کیا لوگوں کو ایسا لگتا ہے کی جو موڈی کے جو ایمیج ہے ایک سیلفلس لی دیڈی جانتے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتر سوال ہے دیوین در فڈ نیمی ہوگی ایک نیمی ہوگی جتنے بھی لوگ ہیں آج کی تاریخ میں جس برکار نرین موڈی بولتے ہیں وہ بھارت کا جن تنتر ہے کہ ایک چائے والا پردھان منتری بن سکتا ہے کیا اس قسم کی بھاشا کا استعمال اس قسم کی دلیری کا استعمال اس قسم کی زندہ دلی کیا کسی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ میں آپ کو دیکھتی ہے یہ بہارتی لگتا تو نہیں سر بھارتی جنتہ پارٹی کے اس نیتہ کے علاوہ کوئی کھل کر باتیں کرتا نہیں لیکن جن چیزوں کو لے کر نریندر موڈی آگے آئے تھے نریندر موڈی نے اپنے آپ کو بڑا دکھا دیا اب کوئی اپنے پیشے کو لے کر بتانا بھی چاہے کہ میں پہلے یہ تھا اب یہ بننے کی کتار میں ہوں تو چائے والے سے کنیپ کر دیا جائے نریندر کی پرائیمنیسٹر کو چوبیس چوبیس ریلیوں میں تیریس ریلیوں میں لانے کی بات اسی لئے ہو رہی ہے کیونکہ اسی چہرے کو دکھا کر بھارتی جنتہ پارٹی کا منڈے جی کے بات ایسا کوئی چہرہ نہیں ہے جو سبھی کو آکرشت کر سکے ایک پلیٹ فارم پر جلدی ایک دوسرے سے کنیٹ ہو جاتے ہیں اسی لئے شاید شبسینہ نے بھاشا 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 دی ہے بھاشا کے نام پر شاید لوگ زیادہ جھڑ جائے اور نریندر موڈی کے کرشمے کو کہیں نہ کہیں بھشرا منتری نہیں بننے والے نریند موڈی دیش پردھان منتری رہیں گے نا وہ مہاراشتر کے مکھے منتری تو نہیں بننے والے آپ کو کون سا ایسا لیڈر دکھ رہا ہے مہاراشتر میں جو اس قد کا ہو جو اس ورچس کا ہو جو جس میں اتنا ٹھہراب ہو جو مہاراشتر جیسے پردیش کے لیے ایک fit سکشم بہت ہی اچھا مکشمنتری ہو تدی بتائیں سر exactly یہ بہت دنگرس تنگرس جیسے مہاراشتر کے جتنے بیجے پی کے کینڈیڈ سی سمجھتا ہے کی موڑی کے ویو میں سب کے سب نکل جائیں جیسے نیش جنرل سکتے ہیں پرسن 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 ایسے کوئی بھی لوگ تو یہ ایک دنگرس پرسپشن ہے بہت سرے کینڈیڈ ایسے ہیں جنس کے آئیڈنٹیٹی اور ہر چیز ایک ڈوبیوس تنگ ہے اور اس کے باوجود سب اوڑر کنفرنڈ ہے کی موڑی لہر ہم کو لے جائے گا اور موڑی لہر ہم کو سرکار بنانے دے گا اور موڑی لہر میں پورے بھاج پورے مہاراست میں کبجا کر لے گا دی ایک ایک کمپیشن فیس دے ایک 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 ایدیل لیڈر اس میں دیکھے دے اور اس کے لئے سب لوگ نے ہر کنیڈ کو وڑ کر بی جی پی کنیڈی دی وڑی وڑی الانس is won but the same thing is a dangerous thing we don't find many candidates پورے مہاراست میں آپ دیکھوگے اتنے بی جی پی کنیڈی نہیں ہے جس میں وہ موڑی کے اورا ہے موڑی کے وہ personality ہے یا موڑی کے thoughts of ideologies جی ہے جی ہے جی 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 ہے جی 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 موڑی 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 دیوی دیوی ایک طریقے سے دیکھا جائے تو نتین گٹکری کا نام سامنے آتا ہے لیکن نتین گٹکری کی جو چھوی ہے وہ بھی ویدھرب کے ساتھ اتنی جوڑی ہے تو سامنے ایک سب سے بڑی بات جو سامنے آتی ہے کہ جی سی مہار سی سلما سی سلما سی سلما پردی نام بیار سی س س سپسل show of Inside Story as far as we are concerned we will be back right here on this channel at the same time tomorrow in the meantime do keep sending in your mails on inside story at lemon news dot com is Raj thakere right is udhav thakere right aakhir kar agar bharat de in ta badi ka koi mukshya mantri mantri to koon hoga koi aapko aasa chehra dekhta hai aap bada aay send in your mails on inside story at lemon news dot com we leave you with the headlines eek baat thir aap dekhe Mumbai aur pradesh ki headlines as far as we are concerned we will be back here tomorrow till then bye